اور گنگا نگر بور فازل کا بلوانا ملوٹ مکسر یہ کوئی ہمارے لیے بیگانے نہیں ہیں ہم ایک ہی ہیں اور جو دکتیں یہاں ہیں جو مشکلیں یہاں ہیں کسانوں کی دکانداروں کی بیپاریوں کی وہی مشکلیں سوا سال پہلے پنجاب میں تھی یہاں ہیں وہاں تھی کیونکہ وہاں ہم نے کنٹرول کر لیا ان پر ہم نے بریشتہ چار پر بریشتہ چار پر قانون بنا کے بڑے بڑے منتریوں کو اندر کر دیا یہاں ابھی ہیں ابھی اندر نہیں ہوئے ابھی باہر ہیں ہے نا تو مجھے پتا چلا کہ گنگا نگر کی ریلی کو فیل کرنے کے لیے کانگریس کے گہلوت صاحب نے کالی جھنڈی والوں کو بھیجائے دے ہاری پر کہ کالی جھنڈیاں دکھا دو بھائی صاحب یہ کالی جھنڈیاں تو گھی کا کام کرتی ہیں ہمیں کالی جھنڈیاں دکھاتا تھا خود اپنا رنگ بھول گیا ختم کر دیا لوگوں نے بڑے بڑے دھگج ہرا دیئے یہ کالی جھنڈیوں سے اربینت کے جریبال نام کے تفان کو نہیں روک سکتے آپ گھیلوت صاحب یہ راجستان کی آنثیوں کی طرح ہے یہ تفان کالیاں پوڑیاں نیریاں چیڑیاں گنگا نگردہ ٹبیاں چھو اٹھ دیاں اے ہو ہے آم آدمی پارٹی ساننو ڈراؤنے ہو ساننو ڈراؤنے ہو سادیا ریلیا چھو روکا لاؤنے ہو دریامانو نکے نہیں لگ دے ہوندے دریام اپنا راستہ خود بناوں دے نہیں دریام اپنا راستہ آپ آج میں ایک دو سمسیاؤں کی بات کروں گا جو پنجاب سے سبندیت ہیں ہیں راجستان کی سب سے بڑی دکت ہے پانی کی میں پانی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کھل کے سچ بتاؤں گا سچ بھائی صاحب پہلے وہ گنگ کے نال ہوتی تھی اس کا نام اندرہ گاندی کنال کر دیا ہری کے پتن سے آتی ہے ملوٹ اور گدربہہ کے بیچ میں سے نکلتی ہے اٹھارہ ہزار کیوسک پانی اس میں راجستان کو آتا ہے پنجاب میں کہیں بھی اس کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا اٹھارہ ہزار کیوسک کم جو ہے میٹرک پانی چھوڑتے ہیں گہلو سرکار نے کیا کیا جاتو گنگا نگر والوں سے کچھ دشمنی تھی ہنمانگر والوں سے کچھ دشمنی تھی سنگریہ سادل شہر والوں سے کچھ دشمنی تھی مئی جون میں اس کی بندی لے لی ہم نے کہا یہ مہینے پانی کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے آپ بندی مت لو کہتے ہیں رپیئر کریں گے ہم نے کہا ستر سال سے نہر چل رہی ہے ستمبر کتوبر میں کر لینا بندی رپیئر کر لینا کتوبر نومبر میں کر لینا جب پانی کی خپت کام ہے کہتے ہیں جی نہیں مئی جون میں بندی لیں گے مئی جون میں انہوں نے رپیئر کے لیے بندی لی تھارہ ہیار کیوں سے پانی سے آپ کو بنچت کر دیا سب سے پہلے تو گہلوت کے یہاں جا کر یہ پوچھو تم نے بندی کیوں لی پنجاب سرکار کا اس میں کوئی ہاتھ راجستان نے بندی لی ہے کانگریس سرکار نے بندی لی ہے ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا رپیئر ہوتے بھی چھوڑ دیا گیا نہیں یار راجستان کے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کسان ہمارے بھائی ہیں نرمے کے لیے مجھے پتا ہے میں خود کھیتی کرتا رہا ہوں نرمے کے لیے پانی چھوڑ دو یار چھوڑ دیں گے دوسرا جو پانی آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ پیتے ہو پینے کے کامت لیکن اتنا دوشت پانی سب کچھ گندہ مندہ جو فیکٹریاں پنجاب کی سارا گند مند اس میں ستلج میں سب ہری کے پتن کٹھا ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی پرابلم ہے بڑھا نالا لدھیانہ والا اور ہم نے چھے سو کروڑ رپیہ بجٹ رکھ کے سنت سیچے وال جی کو انچارج بنا دیا آنے والے تین چار مہینے میں آپ کو کلسٹر کلیر پانی ملے گا بڑھا نالا بلکل ساف کریں گے آپ کے پاس تو بہت باد میں آتا ہے وہ پانی لیکن ہمارے یہاں تو پہلے آتا ہے نا ستلج کا پانی ہمارے پتن میں چلا گیا نیچے یہ آپ جاؤ گے نا فاجل کا کہ گاؤں دونہ نان کا چنگر پہنی ریتیالی پہنی یہ تیجھا روہیلا یہ پند بورڈر تینے تار ہے جمعہ تو ہڈے تھے تار ہے نا تار تینے ستلج اکوار پاکستان ہو کے کسور تو باپس آ جاندہ ہے انہوں نے بھی ساریاں فیکٹرییاں چمڑے دیاں اوہ دے وچھی لائیاں ہوئی انہیں کہ اتھے انہا دوشت ہو گیا پانی یقین نہیں کرو گے میڈیا بیٹھا ہوگا ان دیش ان گاؤں میں اتنا دوشت پانی آتا ہے کہ پانچ پانچ چھے سال کے بچوں کے بھال سفید بچے لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں ہر گھر میں بھیل چیر ہے اور اس سے پہلے پچھلے پچیس تیس سال سے وہاں کا ایم میلے کون رہا سکھبیر بادل جلال آباد سے اور ابھی بھی ان کا ایم پی کون ہے سکھبیر بادل فروش پر سے یہ بسلری پینے والے ان کو کیا پتا ہے یار نلکہ کیا ہوتا ہے ان کے ان کے باپ جو تھے وہ بڑے تھے ہمارے سر پہ یہ بٹھا گئے اب اس کو سنبھالو جی کیوں سنبھالیں بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا عام آدمی پارٹی ہے عام لوگوں کو موقع دیتی ہے مہندر سنگھ ماشٹر کے بیٹے نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کرسی پر بیٹھ جاؤں گا جس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کاؤنگرسی اور اکالی دالوالے صدیوں ترستے ہیں لیڑیاں ترستے ہیں یہ عام آدمی پارٹی ہے عربین کیجری والے جو محنت کرنے والے کو ایسے پک کر لیتے ہیں تو آجا بھئی ایسی راستان میں ہوگا محنت کرو گے تو یہ پارٹی چھوڑے گی نہیں آپ کو یہ پارٹی آپ کا دروازہ کھٹ کھٹا کے آپ کو بلائے گی آجاؤ جمعیداری دینی ہے جمعیداری دینی ہے چیئرمین بنانا ہے ایم ایل ای بنانا ہے منتری بنانا تو یہ پانی کی سمجھ سے آپ کی حل ہو جائے گی میں خود دیکھو گروہ نانک صاحب نے آج سے ساڑھے پانسو سال پہلے لکھ دیا تھا پابن گروہ پانی پتا ماتا ترت مہت اب وہی پابن ہوا ہوا جہریلی ہم نے کر لی پانی پتا وہ پینے لیک ہم نے نہیں چھوڑا اور دھرتی سپریہ کر کر کے وہ بھی جہریلی کر لی یہ تینوں درجے گروہ صاحب نے جو لکھے تھے وہ قائم کرنے ہیں وہ دوبارہ ان تیجوں تینوں درجوں کو قائم رکھنا ہے گروہ صاحب کی بانی میں لکھا ہوا ہے پیسے پوسے تھا میں کمونے نہیں میں آپ تک کمونے نہیں انہوں دے رہے نہیں دینے روز فڑ دیا کدھے کوئی فڑیا گیا کدھے کوئی فڑیا گیا کرپشن پریشٹا چار باہر فوٹوہ لگیاں کجریوال صاحب دیکھیاں سی فوٹو شو گہلو دیاں فوٹوہ لگیاں سارے اے وہ فوٹوہ کی کہہ رہیاں نے وہ فوٹوہ دا مطلب کیا ہے یہ دے مارے کجریوال صاحب دستنگے آپ نے پاس شنچے ہے بہو بھو دیا گلے پر گلے ہیں میرے بھر کے کاملے ہیں کسے نے کیا کہندہ جنہ سمہ تو ادھر لائیا اپنے کام کارتی لالیندہ ہن تک تو میرے امیترا پیسے بہت کمالیندہ پیسے نال پوزیشن بندی کوئی کاروبار چلالیندہ تنیاں دی سوچی وچ توں بھی اپنا نالکھوالیندہ اگر جواب آیا کہندہ گلتہ تیری ٹھیک ہے مطرہ میں پیسے بہت کمالیندہ تنیاں دی سوچی وچ میں بھی اپنا نالکھوالیندہ پر رکھانال شامہ مٹ دیاں اے سما سب نوٹالیندہ کنے تنی ہو ہو ترگے کون کسے دا نالیندہ کون لکھ دا پھر سچی گربانی جے نانک ہٹی پالیندہ مرنانک دیو جی اگر دکان کھول کر بیٹھ جاتے پھر سجن تھک کو کون سدھارتا پھر پنجے کے ساتھ پہاڑ کون روکتا پھر ملک اور پاہی لالو ان کی روٹیوں میں فرق کون بتاتا کہ کون سی حرام کی کمائی کی ہے کون سی نیک کمائی کی ہے ہر بات پیسے کے لیے نہیں ہوتی کچھ دیش اور سماج کے لیے بھی کرنا ہوتا ہے کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے پنجاب تھوڑیا رشتہ داریاں ہونیاں پا جی پوچھ لے ہو بجلیدہ بل کنے کرانو جیرو ہونگا ہے پوچھ لے ہو تھاسی پرسینٹ کرانو بجلیدہ بل جیرو ہونگا ہے پر سو تو چو نیدہ سیزن چلے آئے آٹھ کانٹے تو بد بجلیدہ مانگے موٹراں بند کر کے چو نالگ گر لا دیاں گے پنجاب دے ہو چسی بادہ کی تو ہے پوچھ لے ہو اپنے رشتے دارانو آم آدمی کلینک کھل گے سکولان دا کئے اپلٹ ہو رہے ہیں پوچھ لے ہو کہ پنجاب دے بچھے آپ سر جڑے نے سرکاری ڈافتراج اوہڑ پیسے تھا نہیں مانگ دے نہیں مانگ دے کیونکہ فوٹو پا گوہ انتمان دی نہیں لگی وہ تھے فوٹو پا گے سنگ جی تے بابا میر کر جیری لگی ہوئی ہے جنہ نے سفدہ آن بنایا جنہ نے دیش لے کے دیتا سانو سانو دیش لے کے دیتا ہے اسی انہوں نے یہ فوٹو لہنے اسی یہاں فوٹو نہیں لہنے دے جو میں آلائی بیٹھے ہیں سبیرہ تھوٹے نال تھوٹے بھرکے ہیں اے ہی کہنا چاہوں گا جو مرجی روک لو ہجے تا پہلی ریلی ہے راجستان چا ہونی ہجے تا ہونیاں نے ہجے تا سیر چو پونی کتھی ہے پر انہوں نے پتا گنگان اگر وارے ہو تو اڈا نام اتحاس میں لکھا جائے گا کیونکہ دہی جتنا مرجی جمانہ ہو دہی جتنا مرجی جمانہ ہو جاک کا تو ایک ہی چمچائیے ہوتا ہے جاک کا چمچ آج مل گیا پورے راجستان میں مانداری کا دہی جمان کے دکھائیں گے آپ کو پورے راجستان میں دہی جمان کے دکھائیں گے ٹھیک کا لے رہے ہیں انہوں نے تبھی وہ پانچ سال میں پانچ سال توں توں آگیا تو مجھے مت کچھ کہنا میں آگیا میں تجھے مت کچھ کہوں چلو ہو گیا ساکتاب لوگ رہے گے دیکھ دے یار ایک ہی ہو گیا لوگ تھے وہ بتائیں گے اور نعرے کتنی جور سے لگ رہے تھے تو یہ نعرے لگا کے بتا دو کہ وہ ان کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے اگر ان سے پوچھا جائے آئے شام کو ان کے آقاؤں دوارہ کہ گنگا نگر میں نعرے کتنی جور سے لگ رہے تھے تو وہ یہ کہیں سار ہم سے پوچھنے کی کیا جرورت ہے آپ کو بھی تو سن گئے ہوں گے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے دو نعرے لگاؤں ان کے لئے ان کے لئے بندے بھارت مطا کی بڑے ایسانی ہوں